یہ نہیں سنی جا سکتی وہ تمام مراحل جو ہیں وہ اب پار کرنے کے بعد بقاعدہ اپیل پر سمات آج شروع ہو گئی ہے اور اس اپیل میں آج بہت کچھ پڑا گیا بہت ایویڈنس سامنے رکھا گیا ہے فائی آر پڑی گئی چلان پڑا گیا عمران خان صاحب کی تقریر پڑی گئی شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر پڑی گئی اور ان تقریر میں یہی بات سامنے آئی اور جج سائبان کی توجہ اس ایویڈنس کی طرف لائے کہ اس میں اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کہیں پر بھی وائلیشن نہیں ہوئی آج اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کا قانون بھی بہت جامعہ اور مفصل طریقے سے بینچ نے دیکھا کہ کون سی فورن پاور ہے جو مستفید ہوئی ہے کس این ایمی سٹیٹ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ کیا ہے کون سا سیکرٹ ہے کون سا کوڈ ہے جو باہر آیا ہے اور عمران خان صاحب کو تو کاپی دی گئی تھی ایک سائیفر کی اور آزم خان صاحب کے رول کو آج ایک دفعہ دوبارہ دیکھا گیا مگر جو سب سے اہم بات آج سامنے آئی جب جج صاحب نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ سائیفر کے اندر کیا تھا وہ پڑے تو ہم نے کہا وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیس مکمل ہو گیا اور ہم تو جسٹس میاں گل حسن صاحب نے فرمایا کہ میں تو اس کیس کو اوپن ٹرائل اس لیے میں سن رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ سائیفر کے کانٹینٹس کوٹ میں وقلہ کے آگے سرکار تو رکھے گی جج صاحب تو دیکھیں گے میں نے کہا جی ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں سائیفر کے اندر کیا تھا نہ وہ ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ ہوا نہ وہ پڑا گیا نہ ہم نے دیکھا وہ ایک سفید ہاتھی ہے جو کسی نے نہیں دیکھا اور جج صاحب نے کمال کیا ہے کہ اس پورے کے پورے ایویڈنس کو ہر ڈاکیومنٹ کو سیکرٹ سیکرٹ کہہ کے خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دستہ سال سزائیں دے دیئیں آج سے کیس دوبارہ سمات کے لیے کل گیا ہے کل جتنے گواہان فورن آفس کے ہیں اور جتنے گواہان ایف آئی اے کے ہیں اور آزم خان صاحب جن کی سٹیٹمنٹ ایک سو چونسٹھ کی ریکارڈ ہوئی جو جن کی اصل ذمہ داری تھی سائیفر لینا رسیف کرنا یہ تمام چیزیں کل ایویڈنس میں پڑھی جائیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ دو دنوں کے اندر سائیفر کی اپیل مکمل ہو کے تو اس پر انشاءاللہ کوئی فیصلہ آئے گا تو کیا سلمان صاحب آپ رمضان کے اندر خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں دیکھیں جس تیزی سے دو تین ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے تھے غالباً پانچ دن کے اندر تین ٹرائلز ہو گئے تھے میرا خیال ہے کہ اگر یہی پانچ دن ہمیں آج چلیں یہی پر ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے اگر یہی پانچ دن ہمیں اسلام آباد ہائی کوٹ میں لگاتار مل جائیں ہم عدالت کا وقت نہیں ویسٹ کریں گے ڈیڈ ڈیڈ گھنٹا روزانہ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچیس رمضان سے پہلے تمام اپیلوں میں فیصلہ ہوگا اور عمران خان صاحب بائزت بری ہوں گے آج عمران خان کے جب سپیچ آپ لوگ آپ نے وہاں پر چلوائی تو اس پر جج صاحب نے بڑے اپورٹن ریمارکس دے اور کہا کہ یہ تو سیاسی بیان ہے تو اس کو کتنی اپورٹنس دیں گے اس ریمارکس کو دیکھیں آج کے کیس میں دو بہت اہم چیزیں تھیں جو چلان میں پڑی گئیں جب انہوں نے وہ تقریر پڑی جس تقریر کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو دس سال سزا دی ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ یہ تمام انفورمیشن شیئر کر لی ہے جب وہ تقریر جج صاحب نے سنی تو انہوں نے کہا اس میں تیسی کوئی چیز نہیں ہے جو شیئر ہوئی ہے جو کمیونیکیٹ ہوئی ہے یا اس میں یہ تو ایک پولٹیکل کانٹنٹ ہے اس کا یہ تو پولٹیکل سپیچ ہے نہ شام احمود قریشی صاحب نے کوئی ایسی بات بتائی ہے نہ عمران خان صاحب نے ایسی بات بتائی ہے تو کس نے اس کو انٹرپریٹ کر لیا یہ بات سپریم کورٹ میں بھی ہوئی سپریم کورٹ میں جب یہ کانٹنٹس پڑے گئے ٹرانسکرپٹ کے تو تینوں ججز نے متفقہ طور پہ سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بینفٹ کرے کسی فورن پاور کو یا عمران خان صاحب نے جو کمیونیکیٹ کیا ہو کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ جو ان کے ہاتھ میں چیز تھی آیا اس کا سائفر سے کوئی تعلق بھی تھا یا نہیں تھا ایک خط کی بات ہوئی جو کہ آج جج صاحب نے کہا یہ تو سائفر بھی نہیں ہے یہ تو کسی کاپی کی بات ہو رہی ہے سو کسہ ہے مختصر سرکار کا بہت حد تک کیز آج اکسپوز ہو چکا ہے ابھی بہت تھوڑا سا کیس پڑا گیا ابھی صرف ایف آئی آر پڑی گئی ہے چارچ پڑا گیا ہے قانون پڑا گیا ہے اور بہت زیادہ شاکنگ باتیں سامنے آئی ہیں آج سے ایویڈنس کل پہ گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کل میں اپنے آرگومنٹس کو کنکلوڈ کر کے فارمولیٹ کر دوں گا بحث کنکلوڈ ہو کے پھر سرکار نے جو اپنے پوائنٹس لینے اپنا کیس ایکسپلین کرنے یا سنبھالنے کے لیے وہ اپنا موقع لیں میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کتنی عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے ایک سیکرٹ چیز عوام کو دے دی اور عدالت میں وہ سیکرٹ چیز لائی ہی نہیں گئی کیونکہ عوام کو پتا چل جائے گی یا عوام اور میڈیا اس ٹرائل میں انٹر ہی نہیں ہو سکے اگر یہ چیز عوام اور میڈیا کے نوٹس میں تھی اور سب کو پتا ہے کہ عمران خان نے کیا کیا تو پھر یہ سیکرٹ ٹرائل کیوں اور یہ اس ڈاکیمنٹ کو سیکرٹ ڈاکیمنٹ کیوں کہا جا رہا ہے سیکرٹ ڈاکیمنٹ تو چلے ہو سکتا ہے وہ ایکزیبٹ ہی نہیں ہوا تو اگر وہ ایکزیبٹ ہی نہیں ہوا تو وہ سرکار کے کیس کا حصہ ہی نہیں ہے وہ اس تغاثے کا حصہ ہی نہیں ہے نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے نہ وہ پڑھا جا سکتا ہے نہ ججز اس کو دیکھ سکتے ہیں سو جو مین کیس جس کے اوپر کیس ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے سائفر پروسیکیوشن کے کیس کا حصہ ہی نہیں ہے جج صاحب نے دس منٹ کے بعد بھی کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہی کہا میں تو وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہوں کہ سائفر کے در ہے اسی ہفتے یہ کیس وائنڈ اپ ہوگا جی انشاءاللہ اسی ہفتے تینکی